اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اسلام کی روشنی چینل پر سیرت کے حوالے سے بیان شروع کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق المختون سے لی گئی ہے جس میں ہم بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور ان کی زندگی کے چالیس سال کس طرح گزرے ہم شروع کرتے ہیں ولادت بسعادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی حاشم کے اندر نو ربیو الاول سن ایک عام الفیل یوم دو شمبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نو شروع کی تخت نشینی کا چالیس سال تھا اور بیس یا بائیس اپریل سن پانچ اکتر ایسوی کی تاریخ تھی اللہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اور محمود محمد علیہ وسلم تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتھویں دن ختمہ کیا آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لحب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئی تھی اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ تعالی عنہ تھا صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلیمہ بن عبدالعصد مخصومی کو بھی دودھ پلایا تھا عائندہ پروگرام اور بیانات صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیے جائیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ